بھارت تو لائن اف کنٹرول اور ورکنگ بانڈریز کی بار بار خلاف ورزیاں کرتا رہتا ہے لیکن افغانستان بھارت کے نقش قدم پر کیوں چل رہا ہے؟ یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہماری سردوں کے اندر کوئی آگے فائرنگ کریں علیکہ افغانستان کے لیے ہمارا نرم رویہ رہا ہے بنسبت بھارت کے بہت زیادہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے حوصلے بڑھتے جاتے ہیں ہماری شرافت کا کمزوری سمجھتے ہیں اور وہ رکھتا نہیں ہے افغانستان یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں یہ چیک پوسٹن لگیں اور یہ چیکنگ سسٹم جو ہے وہ انسٹال ہو کیونکہ وہ یہاں سے اپنے راہ اور انڈی ایس کے ذریعے جو طالبان اور دہشتگرد اس میں گزارنے ہوتے تھے ان کو وہاں سے چلاتے تھے مشن تکلیف ہوگی پھر تو افغانستان سے زیادہ بھارت کو بھی تکلیف ہوگی بہت تکلیف ہے لیکن یہ احمق ہیں اس معاملے میں بے وقوف ہیں کیونکہ ہندوستان تو وہاں اپنے مقاصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے جو ملک ڈی سٹریبلائز رہے وہ افغانستان ہے اتنی پاکستان نے افغانستان کی مدد کی ہے یقیناً کسی اور نے نہیں کی تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ اب بھی افغان ماجرین پاکستان کے اندر پناہ گزین ہے بدقسمتی سے جب بھی وہاں سے پاکستان مخالف بیانات آئے یا کچھ اقدامات کیے گئے پاکستان نے کبھی مو توڑ جواب نہیں دیا جس طرح سے ہم دنیا کے دوسرے ممالک کو دیتے رہے تو ابھی جس طرح سے پاکستان کا رد عمل آیا ہے پاکستان کی پالیسی بدل رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال ہم ماضی سے مختلف ہے پشاور کے سکول پہ جو حملہ ہوا ہے جو باچہ خان یونیورسٹی میں حملہ ہوا پشاور سکول والا تو مولا فضل اللہ نے خود اعتراف کیا اور وہ وہاں سے حملہ ہوا تھا اسی طرح یہ باچہ خان یونیورسٹی والا اور وہ ہم نے سارا روپ پکڑا تب ہی ہمیں یہ بھی سختی کرنے ہیں پاکستان کے تین امسائے ممالک بارت افنستان اور ایران یہ نہ صرف پاکستان سے نراز ہیں بلکہ ان ممالک آپ اس میں گت جوڑ بڑھتا جا رہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس گت جوڑ کی وجہ ان کے مشترکہ مفادات ہیں یا آپ اس کو پاکستان کی خرجہ پالیسی کی ناکامی تصور کرتے ہیں اس میں دونوں ایلیمنٹ شامل ہیں بارت افنستان ایران امریکہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں دنیا کے جو دیگر اہم ممالک ہیں اس کے ساتھ اس نے بڑے بڑے تجارتی اور سرمایہ کاری کے موہدے کی ہیں تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آہستہ آہستہ سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہوتا جا رہے ہیں مجھے ایک میسنج ملا کہ امریکی سفارت خانے کے چار اہلکار چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے بیٹھے تھے اور آرمی چیف نے حتمی پیغام ان الفاظ میں دیا کہ اب اگر پاکستان پر ڈرون عملہ ہوا تو امریکہ یہ مت کہ سپر پاور کی بہستی کر دی گئی ہے اگر ڈرون عملے کو مارگ رہا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ آرمی چیف نے کرنا ہے یہ پرلی منٹسی کو متفقہ فیصلہ سامنے آئے گا اور اگر آپ مارگ رہتے ہیں تو اس کے بعد کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں کچھ نہیں ہوگا میں سیدھ آپ کو بتاؤں یہ تو تو میں میں پہی بات رہے گی نیوپلئر سپلائر گروپ میں رکنیت کے حوالے سے بھارت کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے جبکہ چائنہ نے مخالفت کی ہے پاکستان اور بھارت دونوں نے جوری ادم پھلاو کے معاہدوں پر دستخط نہیں کیے اب آپ کی نظر میں پاکستان اور بھارت کی کتنے چانسز ہیں حد جو چانسز ہیں وہ تو یہ ہے کہ یا تو دونوں ملکوں کو میمبرشپ دے دی جائے چائنہ نے بھی یہی کہا چائنہ نے بھی یہاں کیا